اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 28 جون 2020 ہے اور آج دن ہے اتوار کا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں بے شمار لوگوں کے مجھے میسیجز آئے کومنٹس آئے جنہوں نے میری خیریت بلیافت کی اللہ کا شکر ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو چکا ہوں یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کا اعتماد ہے کہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں جب ویڈیو لیٹ ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں آپ کو فکر ہوتی ہے تو وقت ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیونکہ جو بھارت اور چین کی اب حالات ہیں یہ لیول ٹو میں داخل ہو چکی ہیں پہلے بھارت جنگ کو ڈینائے کرتا رہا اب امن سامنے دونوں طاقتیں آ چکی ہیں اس ویڈیو میں چین پاکستان کشمیر اور بھارت کے متعلق بات کریں گے سب سے پہلے گلوبل ٹائم کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں گلوبل ٹائم یہ لکھتا ہے کہ اے بھارتیوں تم اتنا خوش ہو چکے ہو کہ یو ایس ہماری مدد کو آ رہا ہے اگر تم لوگ اس لیے خوش ہو کہ یو ایس ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے تو یہ تمہاری خوشی مکمل نہیں ہونے والی کیونکہ پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے تیار ہے پی ایل اے تیار ہے تائیوان کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ایل اے تیار ہے ساؤچ چائنہ سی میں مقابلہ کرنے کے لیے پی ایل اے تیار ہے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے لداخ میں مقابلہ کرنے کے لیے چائنہ یہ لکھتا ہے کہ ہمیں پی ایل اے پہ مکمل بروسہ ہے بے شک امریکہ آسٹریلیا بھارت سا مل کر بھی آ جائیں دوبارہ جنم لے کر بھی آ جائیں تاب بھی وہ اللہ کے کرم سے پی ایل اے کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ایک بڑی دھمکی لگائی گئی ہے گلوبل ٹائمز کی جانب سے اور اس دھمکی کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حالات کتنے سیریس ہو چکے ہیں چین کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کی کیا چالے ہیں اور بھارت دوبارہ سے پہلے مافنگ مانگ تھے پہلے ان کا میڈیا جھوٹ بولتا تھا پہلے یہ لوگ ترلے کرتے تھے اب دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں تو چین کو یہ پتا چل چکا ہے یہ سر اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ دوبارہ سے انہیں یہ امید ظاہر ہوئی ہے کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ مل چکا ہے ان لوگوں کی اتنی بڑی گلت فہمی ہے کہ پی ایل اے انہیں چھوڑ دے گا یا امریکہ ان کی مدد کرے گا امریکہ اپنے مفاد کے لیے آ رہا ہے اور ان لوگوں کی جو فطرت ہے جب کمزور ہوتی ہیں میاں نواز شریف کی طرح جیسے پاکستانی سیاست ہے تو یہ لوگ ایسے بھیگی بلی بان جاتے ہیں ان پر ترس آنے لگ جاتا ہے لیکن جیسے ہی ان کو تھوڑی سی امید لگتی ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لہٰذا امد شاہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے بلکہ بیان دیا ہے اور اے این آئی نے اس کا ٹویٹ کیا ہے اے این آئی یہ لکھتا ہے کہ امد شاہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دو جنگیں لڑ رہے ہیں ایک کوویٹ نائنٹین کے خلاف ہم وہ بھی جیتیں گے اور دوسری جنگ ہم چین کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم وہ بھی جنگ جیتیں گے اب آپ کو یہ بیان بلکل سادہ سا لگے گا اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بیان ہے مطلب سادہ سا بیان ہے یہ خبر نہیں ہے یہ خبر ہے کیسے خبر ہے مودی سرکار میڈیا پہ آتے ہیں مودی سرکار کہتے ہیں وہ جو ہماری سرزمین میں داخل ہونے کا سوچ رہے ہیں ہم ان کو سبق سکھائیں گے لیکن ہماری سرزمین میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا ایک انچ پہ بھی قبضہ نہیں ہوا کسی چوکی پہ بھی قبضہ نہیں ہوا لہٰذا یہ ملک کے وزیر خارجہ نہیں وزیر داخلہ ہیں جو کہ انتہائی اہم عدد ہوتا ہے وزیر داخلہ ہوں منسٹر ہیں امیت شاہ امیت شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چین کے خلاف جنگ جیتیں گے یعنی تبلے جنگ بن بچ چکا ہے بھارت کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ جنگ ہم پہ فرض ہو چکی ہے یہ جنگ نہیں ٹلنے والی یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کو پتہ ہے کہ اب ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے لہٰذا آج جو انتہائی بڑی پیشرفت ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامن رکھنا چاہتا ہوں آئی دوبارہ سے بھارتی دو فوجی جہنم واصل آ رہی ہیں اب جو خبر میں آپ کے سامن رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی انتہائی اہم ہے آج دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے دشمن کو سرپرائز ملا ہے بھارتی میڈیا کی اگر مانے تو بھارتی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارے دو فوجی شہید ہوئی ہیں جہنم واصل ہوئی ہیں گلوان ویلی میں وہ پل بنا رہے تھے اور پل بناتے ہوئے وہ دریا میں گر گئے جو وادی گلوان کا دریا ہے دریا گلوان وہ اس میں گر گئے اور جہنم واصل ہو گئے یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے لیکن چینی میڈیا یہ کہتا ہے کہ گلوان ویلی کے اندر کوئی پاؤں رکھنے کی بھی جرت نہ کرے اگر کسی نے گلوان ویلی کے اندر پاؤں بھی رکھا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے لہٰذا بھارتی میڈیا کی مانے تو بھارتی میڈیا یہ کہتا ہے کہ وہ جو دو ہمارے سینک مارے گئے ہیں وہ دریا میں ڈوب کر مرے ہیں لیکن مجھے جو شبہ ہے چین سے جو چین کی تیاریاں ہیں جس جگہ پہ چین کا قوضہ ہے جو چین کر رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ دو فوجی بھی چین کی جانب سے مارے گئے ہیں کیونکہ چین نے واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ آپ گلوان ویلی کے نزدیک بھٹک نہ بھی مات جبکہ پاکستانی ڈان نیوز کی ایک اچھی خبر ڈان نیوز یہ لکھتا ہے کہ چین نے بی سے زیادہ جو مارشل آرٹ کے ایکسپرٹ ہے آپ کو بتا ہے کہ چین کے اندر انتہائی زیادہ لوگ شوقین ہیں اور مارشل آرٹ کے ایکسپرٹ ہیں اگر ان کے پاس تھیار نہ بھی ہوں تب بھی وہ دشمن کو نستو نابود کر دیتی ہیں اب بھارت تو سنو فلموں میں لوگوں کو مارتا ہے گنڈوں کو مارتا ہے چینی اصل میں مارشل آرٹ کے ایکسپرٹ ہیں لہذا ڈان نیوز کے مطابق ڈان نیوز کے مطابق چین نے بی سے زائد جو ایکسپرٹ ہیں مارشل آرٹ کے وہ بھیج دی ہیں وادیے گلوان میں جو کہ ٹرین کر رہے ہیں اپنے فوجیوں کو جنہوں نے بہت جلد مقابلہ کرنا ہے بھارت کا یعنی اگر ایسی بھی جنگ ہوتی ہے ویسے تو میں آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو بتا چکا ہوں کہ ہلیکیپٹرز بھاری تعداد میں پہنچ چکے ہیں فوجی پہنچ چکے ہیں دونوں جانب سے مکمل اسلاح پنچا دیا گیا ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چین نے اپنا ایس فور ہنڈرڈ جو میزائل سسٹم ہے وہ بھی تائنات کر دیا لدہ کے اندر ادھر سے جو ائر ڈیفیر سسٹم ہے بھارت کا وہ بھی تائنات کیا جا چکا ہے لدہ کے اندر لہذا حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں لیکن اگر جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کی جائے گولی نہ بھی چلے تب بھی چین نے اپنے جو مارشل آرٹ کے ماہر ہیں وہ بھیج دیئے ہیں لہذا اب جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ بہت اہم ہے چین نے کشمیر میں لداخ میں تین اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے یہ وہ علاقے ہیں جو عام نہیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں پہلا علاقہ ہے دولت بے گولڈی یعنی وہ اڈا جو انہوں نے بنایا تھا گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کے لیے کراکرم پر حملہ کرنے کے لیے اور پھر سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے وہ اس وقت مکمل طور پر جو خبریں افیشلی آ چکی ہیں وہ چین کے انڈر آ چکا ہے وادی گلوان کے اہم اسے جو ہیں وہ چین کے انڈر آ چکے ہیں اور فنگر ٹو فنگر ون سے لے کر فنگر ایڈ تک پہاڑیاں ہیں یہ آٹھ پہاڑیاں ہیں جنہیں فنگر کا نام دیا گیا ہے پہلے یہ تھا کہ فنگر فائف سے پیچھے پیچھے چین تھا یعنی آدھ آدھ آدھا علاقہ بٹا ہوا تھا فنگر فور تک اب بھارت فنگر ٹو تک مادود ہو چکا اتنا زیادہ پیچھے بیج دیا ہے اتنا زیادہ قبضہ کر لیا ہے چین نے اب صرف اس وقت کا انتظار ہے جب چکن نیک کٹ جائے بلکہ چکن نیک کیا کٹے پورے کا پورا مرگا ہی زبا ہو جائے اور بھارت کی اہم ریاستیں جو پہلے ہی بھارت کے خلاف ہے وہ بھارت سے علاقہ ہو جائے لہٰذا یہ تین پوائنٹ انتہائی ہے میں دولت بیگو لڈی پھر آپ کی گلوان ویلی پھر آپ کی جو فنگرز ہیں ان تمام فنگر پہ چین کا عبضہ کرنے جا رہا ہے فنگر ٹو تک بھارتی آرمی مادود ہو کر رہ چکی ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ بہت جلد بھارتی آرمی کشمیر سے بھی باہر نکل جائے گی کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کشمیر میں جہاد روج پہ ہے افیشلی خبر کوئی سامنے نہیں آئی لیکن جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق مجاہدین کشمیر میں داخل ہو چکی ہیں جو اس وقت کشمیر میں جہاد چال رہی ہے وہ چین اور بھارت کے درمیان بھی جنگ نہیں چال رہی یعنی اتنے زیادہ حالات کشیدہ ہو چکی ہیں ایلو سی پہ اور کشمیر کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ بھاری تعداد میں مجاہدین کشمیر میں داخل ہو چکی ہیں افیشل خبر کوئی بھی نہیں آ سکی لہٰذا اس کو ہم حتمی نہیں کہہ سکتے لیکن اطلاعات یہ ہیں کشمیر کے اندر داخل ہو چکی ہیں لہذا ہمیں تو اس وقت کا انتظار ہے کہ جب کشمیر میں ایک بڑی جہاد شروع ہو اور کشمیر فتح ہو لہذا دوستو اب بھارت میں بھی کشمیر کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں بارتی دفاعی تعدادگار اشوک سامین بھی یہ لکھتے ہیں کہ مودی نے کشمیر کو فلسطین بنا دیا ہے یعنی کشمیر اگلا فلسطین بن چکا ہے لہذا کشمیر کی آزادی کا وقت قریب آ چکا ہے جزیرہ کی خبر ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ نقل و حرکت تیز ہو چکی ہے اور بہت جلد ایک بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے لہذا ہم مسلسل انتظار کر رہے ہیں اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ آئے دن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اگر آپ شروع سے کہانی شروع کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے پہلے دنائے کرنا شروع کیا پھر بھارت نے جھوٹ بولنا شروع کیے لیکن اب بھارت کے ہاتھ سے گلوان ویلی نکل گئی لڈاک نکل گیا ارنچل پردیش نکل گیا بھٹان نکل گیا نیپال نکل گیا بنگلہ دیش نکل گیا سری لنکا نکل گیا اور بہت جلد ان کے ہاتھ سے خالستان بھی نکل جائے گا اور ان کے ہاتھ سے کشمیر بھی نکل جائے گا اور وہ بھارت جو پہلے کہتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اب بھارت خود کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کے دہانے پہ ہیں اور دفاعی نظام دونوں ملکوں کا تائنات کر دیا گیا ہے لہٰذا حالات مکمل طور پہ واضح ہو چکی ہیں کہ بھارت کی تباہی نزدیک ہے لہٰذا میں آپ سے انتہائی معذرت کھا ہوں اگر یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکا پاکستان سندہ بار